ہمیں جاست ہر طرف پانی ہوتا ہے ہر لہزے جوانست ہر لہزہ وہ جوان ہوتا ہے یعنی یہ سمجھے جاست روانست روان رہتا ہے دوانست اچلتا کوفتا ہے از گردش ایام نے افزو شد و نکاس یعنی زمانے کی جو گردش ہے نا یہ بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی نا اس سے یہ کام ہوتا ہے نا اس سے بٹنا ہے یعنی وقت گزر رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی اثر نہیں اس کے اوپر ڈال سکتا ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کے بعد وہ کہتا ہے ماہی بچیرہ سوزے سفن چہرے برف روفت مچلی کے بچے نے اتنے موٹیویشنل سپیکر بن گیا علم جاڑ لیا اس نے علم جاڑ لیا تو وہ اس نے بھی کہا کہ لو بھئی آج تو میں نے امپریس کر دینا شاہین کے بچے اور وہ اس نے اتنے جذبے سے یہ سارا منظر کھینچا نا سمندر کا کہ لے بھئی آج تو فلیٹ کر دینا شاہین کے بچے آج تو یہ جائے گا تو کہے گا بس یار میں تو رہ گیا دنیا میں تو دنیا نہیں دیکھی یار اصل دنیا تو ادھر ہے ماہی بچے را سوزے سخن چہرے برف روخ چہرہ کرتا تو سرخ ہو گیا شاہین بچے خندید خندید کہتے ہیں مسکرایا شاہین کا بچہ یہ سارا کچھ سن کے اب اس نے پوری کہانی پہلے کو کیا کہتے ہیں سیٹ لگایا کہ لو یار آج تو میں نے شاہین کے بچے کو فلیٹ کر کے بھیجنا ہے تو شاہین کا بچہ یہ سارا کچھ سن کے شاہین بچے خندید وزہ ساحل پہ ہوا خواست یہ سب سن کے مسکرایا اور ہوا میں اڑا زدبان کے شاہینم پھر اس نے آواز لگائی میں شاہین ہوں وکارن میں زمین چیز میرا زمین پہ کا کام سہراست کے دریاز تہے باتوں پرے ماست یہ پاکستان ائر فورس کا سلوگن ہے پاکستان ائر فورس کے لوگوں میں یہ مصرہ لکھا ہے سہراست کے دریاز تہے بالو پرے ماست سہرا ہو سمندر ہو پہاڑ ہو کچکی ہو تری ہو یہ سب میرے پر کے نیچے تو مجھے اپریس کرنا چاہتا ہے زدبان کے شاہینم وکارن میں زمین چیز سہراست کے دریاز تہے بالو پرے ماست آخری جو شیر ہے میں اس کے بارے میں کہتا ہوں میں ملین ڈالر پیش لے رہے ہیں ملین ڈالر وہ کہتا ہے بگزر زے سرے آپ اور نکل پانی سے ادھر پسا ہوا ہے بگزر زے سرے آپ وبپہنائے ہواسات اور ہواس موافقت اختیار کر پتا چلے تجھے جان کتنا مڑھا تو بھسا ہوا ہے پانی کے اندر بگزر زے سرے آپ وبپہنائے ہواسات این نکتہ نہبینند مگران دیدھے کے بین آس لیکن یہ نکتہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو دیدھے بینہ اfillاتی میں بڑی بڑی یہ دنیا داری میں فسے ہوئے لوگ یہ نکتہ نہیں سمجھ سکتے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک خضا میں کرگز کا جہان اور خیشانی کا جہان یہ پورا یہ پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیل ہوں آسمان بے کرانا ہے کیا تھا تاریخ بن زیادہ نے کہا ہر ملک 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 خدا ملک یہ ساری زمین میرے اللہ کی ہے یہ ساری میرے ملک نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبت پر تشانی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چلاتا ہوں وہ جو کبوتر بغیرہ ہوتے ہیں گھروں کے آگے پیچھے وہ ایک دن وہ شہین کے بچے سے وہ بھی علج پڑے شہین سے کہتے ہیں یا تم بڑے یا کڑے پھرتے تم میں ہم بھی ازاد ہیں تم بھی ازاد ہو ہم بھی اڑتے ہیں تم بھی اڑتے ہو تو یا اکڑ کس بات کی تو شہین کے بچے شہین جو ہے تھوڑا سا اسپینا ذرا اس کو لگا کہ یا یہ تو میری انسیٹ کا رہا ہے اس نے آکے سے پھر کہا اس میں نہیں کچھ شک کے آزاد ہے تو بھی حد ہے تیری پرواز کی لیکن سرے دیوار واقف نہیں تو ہمت مرگان ہوا سے تو خاک نشیمن انہیں گردوں سے سرو کار تو جو ہے تم لوگ یہاں پہ دانا دنکا جو ہے نا تمہیں لوگ دیتے ہیں اور تم وہ بھیق میں جو لیتے ہو تم وہ کھاتے ہوگی ہم تو کہیں جا کے اپنے ہاتھ سے چکار کرتے ہیں حد ہے تیری پرواز کی لیکن سرے دیوار زیادہ سے زیادہ کتنا تم اڑ لوں گے واقف نہیں امت مرگان ہوا سے تو خاک نشیمن انہیں گردوں سے سرو کار انہیں تو آسمانوں سے نیچے وہ رکھتے نہیں تو تم کیا مقابلہ کرو گے چونٹی کا بھی مقالومہ ہوا ہے چوٹی کہتی شاہین کو میں پائے مالو خارو پریشان و درد من تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند تو شاہین کہتا ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاکے راہ میں میں نوح سپہر کو نہیں لاتا نکاح میں میں نو آسمانوں کو بھی جو ہے نا وہ اپنی خاطر میں نہیں لاتا یعنی کیا مطلب ہے نو آسمانوں سے اوپر کون ہے اللہ کی ذات ہے نا تو اصل میں ایک باہر میسیج یہ دے رہے ہیں کہ مرد مومن جو آسمانوں سے نیچے وہ تو اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہے وہ تو وہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں جبرائیل کہتے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا میرے پر جل جائیں مومن جو ہے وہ تو وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے بال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہ اشار کہے کہ گرد علم آئینہ بے جوہر ہے کہ اگر میرے آئینے میں کوئی جوہر نہیں در بحرفم غیر قرآن از میں رس اور اگر میرے ان حرفوں میں قرآن کے سوا بھی کوئی بات ہے تو آپ ذرا اندازہ کریں اقبال جیسا عالمی شاعر عالمی فلسطی کتنی بڑی بات کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں گناہ گار سے گناہ گار مسلمان اس طرح کی بات کرتے ہوئے در جائے گا ہل جائے گا تو اقبال نے اگر یہ کہا ہے تو پھر وجہ ہے تو کہا ہے کہا درب حرفم غیر قرآن وز میں رس اور اگر میرے ان حرفوں میں قرآن کے سوا کوئی بات ہے تو روز محشر خارو رسوہ کن میرا بے نصیب اس گوسائے پاکن میرا تو اے نبی اگر میرے ان حرفوں میں قرآن کے سوا کوئی بات ہے تو آپ روز محشر مجھے ضمیل و رسوہ کر دیئے اور اپنے مبارک پاؤں کے بوسے سے مجھے محروم کر دیئے اقبال کوئی ایک کانفیڈنس ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ دین کی بات بندہ حق وارثے پیغمبرہ اون اگنجدر جہانے دیگرہ کہ بندہ حق پیغمبروں کا وارث ہے وہ دوسروں کی بنائی ہوئی اور ظلم کے نظام پر مبنی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا تا جہانے دیگرے پیدا کرتا این جہانے کو نارا برہ ہمزہ اور ایک نیا اور عظیم شان جہان قائم کرنے کے لیے پیدا کرنے کے لیے وہ اس پرانے جہان کو جڑ سے اکھاڑنا ہے یعنی بڑی اگر میں کوئی آلمانہ گفتگو نہیں کروں گا میں موٹی موٹی دو چر پوائنٹس اگر آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ قرآن کے پیغام کا پر تو ہے اقبال کا پیغام میں یہ سوچا کرتا ہوں اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے قرآن موٹیویٹ کرتا ہے قرآن کا پڑھنے والا کبھی خودکشی نہیں کر سکتا قرآن کا پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا اقبال کا پڑھنے والا بھی کبھی مایوس نہیں ہو سکتا کبھی حمد نہیں آ سکتا کبھی خودکشی نہیں کر سکتا کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کے پیغام کا پر کوئی ناہو نومید نومیدی زوالِ علم و عرفان ہے امیدِ بدِ مومن ہے خدا کے راستان اور میں کہتا ہوں جیسے قرآن کا میسج ایور لاسٹنگ ہے کسی بھی دور میں آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج ہمیں ڈریس کر لیں ایسا ہے کہ قرآن آپ اقبال کے میں کہہ رہا ہوں ہزاروں شاہر ایسے ہیں آپ انہیں پڑھیں آپ کو لگے گا یہ آج صبح شاید ہمیں کہے گے یہ جیسے اقبال قرآن کو پڑھتے لگتا ہے قرآن ہمیں ڈریس کر رہا ہے اقبال کو کھولے اقبال لگتا ہے ہمیں ڈریس کر رہا ہے آج بھی ڈریس کر رہا ہے دوزارڈ بائیس میں بھی ڈریس کر رہا ہے اکول ملائے تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تخاق بخارہ و سمرکن تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کے خضا میں مرغانِ سہرخان میری صحبت میں ہے خورسن لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تونے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا ملائے سال ایک تینی پروگرام میں میں تھا تو میں نے کہا اس قوم نے اقبال پڑھا ہوتا تو یہ آئی ایم ایف کے آگے آتفل آ سکتی تھی جس اقبال نے نے یہ پڑھایا تھا تاکہ نگاہِ فقر میں شانِ سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے کسے نہیں ہے تمنہِ سربری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سربری کیا ہے گتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتاتو صحیح اور کافری کیا ہے یہ سبق پڑھا ہوتا ہے تائرے نہ ہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں کو تعلیم تو یہ آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ بانکے کھڑے ہوئے اور آج اقبال کو کھولیں اقبال میں کہتا ہوں جیسے قرآن آپ کو آئینہ دکھاتا ہے یار آپ یہ کیوں زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں یہ دنیا میں آپ کا یہ مقام کیوں ہے قرآن آپ کو بتاتا ہے ایسے اقبال بتاتا ہے ہاتھ بے زور ہیں ہاتھ سے دل کنگر ہیں امتی بائے سے رسوائیے پیغمبر ہیں امتی بائے سے رسوائیے پیغمبر ہیں بچکن اٹھ گئے باقی جو رہے بچکر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نیا ہم بھی نئے حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم بکتا ہے منفط ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے کون ہے تار کے آئین رسول مختار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانسٹیٹیوشن کو کس نے پتے کچھ ڈالیا کس وعدے پر تم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کس لیے تم نے قربانیاں دیتی تمہارے سلاف میں بڑھو نہیں کون ہے تار کے آئین رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا مایار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اگیار ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلاف سے بیزار کلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تمہار نصارہ تو تمندل میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہر کوئی مست میں ذوک تانہ سانی ہے یعنی کام کر کے ہم راضی نہیں ہیں محنت سے ہم جی چراتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوک تانہ سانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز ہے مسلمانی حیدری فقر ہے نادولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تانگی ہیں میں اکثر وہ باقیہ سناتا ہوں رستم نے ساتھ بھی نبی بکاس کو پیغام بھیجا گیا اپنے نمائندے کو ہمارے پاس بھیجا گیا اور وہ جو کہ سپا سلار تھا اس نے میدان جنگ میں کہتے ہیں کہ باقاعدہ احتمال کیا پریشمی پتے آویزان کیے جرمیلوں کو پٹھایا مشیروں کو پٹھایا کہ آنے والے مسلمانوں کے نمائندے کو مرور کر دیں تو ساتھ بھی نبی بکاس نے ربئی بن عامر کو کہا کہ تم جاؤ گے وہ اس وقت کا پینٹا گون تھا اس وقت کا بھائی ٹاوسم تو ربئی بن عامر نے سوچا کہ یار میں کسی سے گھوڑا ذرا کیمتی گھوڑا لے لو اور میں کسی سے ذرا نہ نئے کپڑے کوئی اچھے والے کپڑے ہوتا نا وائٹہ ہو جانا تو ہم کہیں گے یار ذرا کوئی سوٹ مانگ لیں کسی سے نکتائی ذرا اچھی باری لے لیں کریے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کا کوئی حرکت کی تو اس پہ تاریخی الفاظ جو ساتھ بن نبی بکاس نے کہا ہے وہ یہ تھے کہ دیکھو عامر اپنی بزا قطع میں کوئی تبدیلی نہ کرنا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو عزت بخشی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے بخشی ہے اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہیے تو وہ ہمیں ذرید ورسوا کر دیں اور پھر ربئی بن عامر اسی طرح گئے اور نیزے کی نوک سے کہتے ہیں کہ وہ اُدھیڑتے ہوئے گئے تھے اس کالینوں کو اس پہ بھی میں کہتا ہوں اکبال مزا کرا دیتا ہے کہ ہم ہی ایک تیرے مارکہ آ راؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیس آؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑتے تھے ہم چھاؤں میں دلواروں کی تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیر کیا چیز ہے ہم توک سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات نے دوڑا دیئے بھڑے ہمیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہم تو الحمدللہ اس قوم سے تعلق ہے کہ جنہوں نے کچھڑوں میں ملبوس ہو کر بادشاہوں کی قبائیں نوچیں اور شہنشاہوں کے تازے تارے اور جن کے گھوڑوں کے سموں نے کسر و کسرہ کے درباروں میں بچے ہوئے تعلینوں کی تجھیوں رہی ہیں اور میں تو یہ کہاں کہتا ہوں کہ ہمارا اس قوم سے تعلق ہے یہ اقبال میں بتاتے ہیں کہ جن کے مجاہدوں کی قبروں پر بھی دنیا کے دلیر انسانوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے حلاقو ہاں محمود وزنبی کی قبر پر آتا ہے اور لات مار کر کہتا ہے کہ سر از قبر برکن تماشا ببی دلیرانِ تورا بائیرہ زمین اٹھ قبر سے سر نکال اور دیکھ کہ توران کا وہ حادر صفحہ سلال آج تیری سرزمین پر قابض ہے مورک لکھتا ہے کہ جب وہ وہاں پڑا ہوا شاہ نمہ فردوسی کا پہلا ورک لڑتا ہے جو جواب پڑھنے کو اسے ملا وہ پڑھ کے اس کے ماتھے پر پسینہ آگیا وہاں یہ درج تھا کہ جو از خالی شیرہ شغل مرددار کندرو بائیر لنگ درب شکار کہ جب مرددار اور جنگل شیروں سے خالی ہو جاتے ہیں تو لنگنی دنبڑیاں وہاں شکار ہی تھے ایک حقائط میں اکثر سناتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس میں میرے لئے آپ کے لئے سارے سب کے لئے اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لئے بہت بڑا میسیج ہے اقبال کا اس میں اقبال نے ایک عربی شاعر ابولاللہ محری کا ذکر کیا کہ جس نے چالیس سال کی عمر میں گوش کھانا چھوڑ دیا ستاسی برس تک وہ زندہ رہا پھر اس نے کبھی گوش نہیں کھایا تو ایک دن اس کے دوست نے اس کو نہ بھنا ہوا تیتر بھیجا کہ یار یہ تو بالکل ہی چھوڑ گیا تو چلو آج اس کو میں بھنا ہوا تیتر بھیجوں اس کا لزیز گوشت کھا کر جو ہے وہ میرا دوست شاعر دوبارہ سے گوشت کھانا چھوڑ دے تو اس بھنے اب شاعر جو ہوتے ہیں نا وہ ظاہر ہے وہ ہر پوائنٹ سے وہ کیا کہتے ہیں نکتہ نکال لیتے ہیں ہر واقعے میں سے تو وہ جب سامنے آیا تو اس کے اوپر بھی اس نے شیئر کہہ دیا تو یہ بالے سورے واقعے کو جو ہے نا اس طرح سے بھیان کیا کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزروکار ایک دوست نے بھنا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ یہ شاتر اسی ترکیب سے ہمار یہ خانے ترو تازہ موری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحبے گفرانوں لظومات یہ اس کے رسالے اور کتاب کا نام کہنے لگا وہ صاحبے گفرانوں لظومات اے مرگ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مقافات افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا دی دیکھیں نا تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے ازل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگ مقافات ہے ایک نقطہ اور سمجھ لیں بہت خوبصورت ہے دیکھیں بلکہ اس پہ ایک حقایت ہے ایک تو یہ ہے کہ مرب کا ایک نوجوان داتا لی اجویری کے ایک بال بیان کر رہے ہوگی ان کے پاس آیا تو اپنے دشمن کی چیرہ دستیوں کی اس نے شکایت کی ہے وہ ایک دشمن نے میرا تو ناک میں دم کیا ہوگی تو آگے سے داتا لی اجویری نے کہا کہا ہر کے اورا ایک لفظ بھول گیا ہم مقاماتِ خوڑی است فضلِ حق دانت اگر دشمن قوی است یہ اللہ کا فضل ہے اگر گرا دشمن قوی است کتنا خوبصورت نقطہ ہے آپ کا کمپیٹیٹر میں نے کیا ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اگر آرگنائزیشن آپ کا کمپیٹیشن ہیلتی ہے تو یہ آپ کے لیے نعمت ہے آپ انویٹ کریں گے ورنہ مر جائیں گے آج پاکستان کا طاقتور دشمن نہ ہوتا تو ہمارے پاس کبھی ایٹم بھنا ہوتا کبھی ہمارے پاس اتنی سٹرانگ فوجنا تھی تو ایک بلکہ ہیرن نے دوسرے ہیرن کو کہا کہہ رہا ہے یہ ادھر تو مجھے نہ ہر ٹائم جنگل میں خدشہ ہی لگا رہتا ہے کہ کل آگے شکار ہی شیر ہی نہ پڑ دے تو میں اب ایک پلان کر رہا ہوں میں نہ حرم جا رہا ہوں کیونکہ سنائے حرم میں کوئی کسی کا شکار نہیں کرتا تو آگے سے اس کے دوست نے کہا رفیقش ہے رفیقش گفت اے یارِ خردمن اس کے دوست نے اسے کہا کہ اے یارِ خردمن کوئی یار اکل سے کام لے کوئی اگر خواہی حیات اندر خطر زی زندگی چاہتے ہو تو خطروں میں جیو تو کنکلوڈ کرتے ہیں وہ جو پہلا شیر تھا میں دوبارہ آپ سناتا ہوں اس سے ختم کرتے ہیں یہ ان کا جواب مجھے سب سے اچھا لگا کیا نام آپ کو ماز پہلوڈ آپ ذرا پھر دوبارہ گوھر کریں اس شیر کے اوپر مجھے وہ بڑا مزا دے رہا ہے آج کل تو میں اس کو کنکنا یعنی میں بلکہ کسی مجھے کسی نے پوچھا کہے آپ ایک دو لفظوں میں بتائیں اقبال کا پیغام میں کہا دو لفظ بولیں ہاں نہیں کہتے بولیں اقبال کا پیغام کیا ہے میں کہا اقبال کا پیغام ہے خونِ گرم اور یہ فارسی میں اس نے کہا ہے ستائیسویں شب بیٹھیں ہم اللہ قبول کرے اس کو اقبال کہتا ہے تا نداری خونِ گرم اندر بدن اگر تیرے بدن کے اندر گرم خون نہیں نا سجدہِ تُو نیس جو رسمِ کو ہن تو یہ جو سجدے تُو کر رہا ہے نا یہ پرانی رسم کے سوا کچھ ہے اللہ وہ سجدہ جس سے روحِ زمین کام جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبرو محراب بلکہ ایک اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ترکیوں کا وفد آئے حلالِ احمد بنی دی ریڈ کریسنٹ کے مقابلے میں ترکیوں نے عثمانیوں نے بنائی حلالِ احمد اس کا ایک وفد آیا لاور اس اشار سے لگتا یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب نے کہیں کوئی لمبی نماز پڑھا دی تو وہ اقبال کہتا ہے کہ وہ کہا مجاہدِ ترکی نے مجھ سے بادے نماز طبیل سجدہ کیوں ہیں اس قدر تمہارے امام ہیں اور پھر وہ اشار مجھے اگلے ایک دو بھول گئے ہیں تو وہ یہ پڑھنے والے ہیں پڑھئے گا ضرور لیکن آگے جا کے اس نے کیا بات کہی آخر پہ وہ سادہ مرد مجاہد و مومنِ آزاد ہاں ماشاءاللہ ہاں دوبارہ بولیے جاں وہ سادہ مرد مجاہد و مومنِ آزاد خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نمازِ غلام ہزار کام ہیں مردانِ حُر کو دنیا میں انہی کے ذوقِ عمل سے ہیں امتوں کے نظام جو قوم میں کام کرتی ہیں نا ان سے تو یہ نظام چل رہا ہے سارا ہے غلاموں سے نہیں چل رہا ہے وہ سادہ مرد مجاہد و مومنِ آزاد خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نمازِ غلام ہزار کام ہیں مردانِ حُر کو دنیا میں انہی کے ذوقِ عمل سے ہیں امتوں کے نظام طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے اقبال پھر خود یہ کہتے ہیں کہ یار ہم اگر لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام کے طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ ایک سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام مولانا شاہد صاحب کو ایک دن سن رہا تھا درودِ پاک کے اوپر وہ بات کر رہے تھے درودِ پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نظام ہے وہ ہم نے غالب کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے درود کا یہ مطلب ہے اور اقبال نے بلکہ یہاں پہ ایک اس طرح سے بھی کہا کہ تانداری از محمد رنگو بو اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگو بو اختیار نہیں نہ کرتا از درودِ خود میالہ نامے او تو اپنے اس مو سے ان کا مبارک نام لے کے اس درود کو حلودہ نہ کریں اللہ جھوٹ ہم بولتے ہیں بے منیاں ہم کرتے ہیں دھوکہ ہم دیتے ہیں ملاوٹ ہم کرتے ہیں بات بے بات ہم لڑتے ہیں گیبتیں ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دعویٰ یہ کہ امتی باعث سے رسوائیے پیغمبر دلِ مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کوہن کا چارہ تیرا بہر پور سکون ہے وہ کہتا ہے جوہڑ میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے سمندر میں پانی ٹھہر سکتا ہے تیرا بہر پور سکون ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کیسا سمندر جو سکون ہے یہ تو پھر جوہڑ ہو گیا یہاں تو کوئی تفاہن ہی نہیں ہے لہریں اٹھے نہیں رہی کسی چیز کے کوئی جذبہ ہی نہیں ہے ولولہ ہی نہیں ہے پینچن نہیں ہے انرڈی نہیں ہے تیرا بہر پور سکون ہے یہ سکون ہے یا فسون ہے یہ کوئی جادو ہو گیا لگ رہا ہے تیرے اوپر یہ جو سکون ہے یہ تو جادو سے کسی نے کر دیا ہے نہ نہنگ ہے تیرا بہر پور سکون ہے یہ سکون ہے یا فسون ہے نہ نہنگ ہے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کوہن کا چارہ تیرا بہر پر سکون ہے یہ سکون ہے یا فسون ہے نہ نہنگ ہے نہ توفاں نہ خرابی ہے کنارہ نہ سمندر نہ ساحل کو کوئی پریشانی ہے نہ مگرمچوں کو کوئی پریشانی ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے وہاں تو سمندر میں اتنے بڑے بڑے توفان آتے ہیں مگرمچ پریشان ہو جاتے ہیں یار کدھر جائیں ان کو اٹھا اٹھا کے موجے جو ہیں ٹائٹین نے کوئی ٹپ ہو دیا تو مگرمچ کیا چیز ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیسا تیرا سمندر ہے یار تیرے دھریا میں توفاں کیوں نہیں ہے خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوہ تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں اور میرا فیوریٹ ایک فارسی کا شیر ایک دال بے خلش عزیستن عزیستن وہ کہتا ہے وہ زندگی زندگی نہیں جس میں خلش نہیں کچھ کر گزرنے کی تڑپ نہیں کوئی منگ نہیں کوئی آرزو نہیں بائد آتش در تہف عزیستن زندگی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے تیری پاؤں کے نیچے آگ لگی تجھے بیٹھنے نہ دے سراپہ عمل ہو سراپہ جد و جہد ہو ہر آن کچھ کر گزرنے کی تڑپ تیرے اندر موزن رہنی چاہیے اس کا نام زندگی ہے سمجھا لہو کی مون اگر تو اسے تو خیر دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے یہ بلند جذبوں کا نام اب وہ سنے دوبارہ شیئر لیٹس کنکلوڈ زکیدو سید نہنگان حقائطی آور زکیدو سید نہنگان حقائطی آور مگو کے زور کے مار کہ میری کشتی روشنا سے دریہ نیست اس کو دریہ کے رستے کا پتہ ہی مجھے سمندر کے سینے میں اتر کر وہاں موجود بڑے بڑے مگر مچھوں اور جگادریوں کے شکار کے کیسے سنا مجھے بتا کہ تُو نے ان کو کیسے قابو کیا ان بلاؤں کو مجھے بتا تُو نے ان کی کس طرح سے چیر پھاڑ کی تُو نے سمندر کے طوفانوں کا مقابلہ کیسے کیا بتا مجھے اپنی فتوحات کے کیسے سنا مجھے یہ نہ کہہ کہ میری کشتی کو تو سمندر کا راستہ ہی معلوم نہیں میں سمندر کی لہروں سے خوف صدا ہوں میری کشتی کبھی طوفان میں اتری ہی نہیں ہم طوفانوں کا سامنا کریں گے تو مر جائیں گے مجھ میں سمندر کی بپھری ہوئی لہروں کا سامنا کرنے کی سکت ہی نہیں مجھے یہ نہ بتا مجھے پتا تُو میدان میں اترا ہے تُو نے چیر پھاڑ کی ہے تُو نے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے تیری زندگی کے کمفرٹ زون میں تو نہیں گزر رہی تُو گھر میں تو نہیں گزر رہتا باہر نکلتا ہے دنیا کا سامنا کرتا ہے دنیا میں اپنا منوانے کی کوشش کر رہا ہے لڑ رہا ہے گر رہا ہے تُو سو بار گر رہا ہے تو ایک سو ایک تفہہ پھر اٹھا ہے تیرے اندر گرم خون ہے تیرے اندر چڑپ ہے تیرے پاؤ کے نیچے آگ لگی ہے ممی ڈیڈی بچہ بند گیا تو نہیں بیٹھ گیا تُو یہ زندگی بڑی ٹاف ہے بھئی یہاں یہ چھوڑتی نہیں ہے یہ بہت چپیڑے مارتی ہے یہ اٹھا اٹھا کے پٹکتی ہے تمہیں لیکن تُو نے ہمت نہیں ہارنی تُو نے give up نہیں کرنا تُو نے لگے رہنا ہے لگے رہنا ہے لگے رہنا ہے مت شکایت کرو زمانے کی یہ علامت ہے آج جانے کی بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے بہت عالی میرا بھی چہرہ سرخ ہوا کہ نہیں ہوا سرخ آپ نے تو جوان لگی ہے بار جی اکبال کو پڑھا کریں مزہ آئے گا آپ کے یہ ویسے نا کچھ اور اشاعر بھی میں نے لکھے ہوئے تھے پھر صحیح انشاءاللہ آ جائے ہیں تھوڑا سے جن ساتھیوں کو نیند آرہی ہے وہ بالکل جا سکتے ہیں جو بیٹھنے سے ہی مگم بینات ہے چلیں یہ تیزی سے سنا دیتا ہوں ویسے یہ بھی یہ سید علی بلانی نے اپنی انہوں نے کتاب لکھی ہے اکبال روح دین کا شناسہ یہ اس میں نا انہوں نے وہاں سے میں نے پڑھے مجھے بڑا مزہ آئے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا ہے اب دیکھیں اکبال کیسے طریقے طریقے سے سمجھا رہا ہے کبھی وہ چیونٹی کے ساتھ مقالمہ کبھی کبوتروں کے ساتھ مقالمہ کبھی وہ فوارے فوارے کا وہ دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ یہ آپ جو کی روانی ہم کنار یہ خاک یہ کہتا ہے یہ جو ندی جا رہی ہے نا تو یہ کہہ رہا ہے وہ پانی ریت کے ساتھ مل کے ریت ہو رہا ہے یہ کیا بات ہوئی بندہ مٹی میں مٹی مل جائے مٹی پانی کو اوپر اٹھنا چاہیے فوارے کے اوپر یہ شیر کا ہے تو کہتا ہے یہ یہ آپ جو کی روانی یہ ہم کناری خاک میری نگاہ میں نا خوب ہے یہ نظارہ مجھے یہ مزہ نہیں آیا دیکھ کے ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوانے عزیز بلند زورے درو سے ہوا ہے فوارہ وہ کہہ رہی اندر جان ہوتی ہے جو آپ کو اٹھاتی ہے تو اس پانی کو دیکھ جیسے اس کے اندر فارے کے جان ہے تو اس نے پانی کو اٹھا دیا ہے ایسے تیرے اندر بھی جان ہونی چاہیے تو تو اٹھ جائے گا تو اوپر اٹھنا ہے تو انہیں خاک میں مل کے وہ نہیں ہونا اچھا اسی طرح وہ ان کے دوست نواب ظلفکار علی خان انہوں نے نئی گاڑی لی اس وقت نئی نئی گاڑی اور جناب اس کا انجن کی آواز نہیں تھی اب اس کے اوپر وہ ان کے دوست ایک پتہ نہیں جو گنگر سنگھ شاید انہوں نے بڑی تذاریف کی انہوں نے کہا یار واہ واہ نواب صاحب کی گاڑی ہے جن جن کی آواز انشاءاللہ مار باگ تک گئے بیٹھ کے اس پر اب اس کے اوپر بھی نا اقبال میں بہت ہی خوبصورت جو نکتہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ میں نے کہا نہیں ہے انہوں نے جب یہ کہا رہا ہے یہ بڑی واضی کوئی ہے میں نے کہا نہیں ہے یہ موٹر پہ منحصف ہے جادہ حیات میں ہر تیس پا خموش وہ کہہ رہا ہے اس زندگی میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ چپ کر کے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ سر سٹ کے لگے رہتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سار اٹھاتے ہیں تو دنیا جو ہے وہ حیران و پریشان ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے ہر جادہ حیات میں ہر تیس پا خموش اور یہ پورا پھر کبیس ہے یہ جو ہے نا شاہر یہ اس میں یہ ہے کہ ابلیس جو ہے نا وہ ہم بات کر رہے تھے نا ابلیس کی مجلس سے شورا کر یہاں ابلیس جو ہے نا اللہ سے بات کر رہا ہے اور شکایت کس کی لگا رہا ہے ابن آدم کی ہماری کیا کہا رہا ہے کہتا ہے اے خدا وندے سواب و نا سواب اے نیکی بدی کے رب من شدم از صحبت آدم خراب اوہی یہ آدم کی صحبت نے مجھے خراب کرتی ہے یا اللہ یہ تو کیا میرے ساتھ کر رہا ہے خاکی شرس ذوکے ابا بے گانے یہ خاکی جو پتلا ہے یہ اپنے جو عبا تھے ان کے ذوک سے ناشنا ہو گیا کبھی ہے نوجوان مسلم تردبر بھی کیا تھا از شرارے کبریا بگانے تو نے جو اپنی روح ان کے اندر پھونکی تھی یہ اس شرارے کبریا سے بگانا ہو گئے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر تو روح بھونکی گئی میرے اندر پوٹینشل کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں سید خود سیاد راگویت بگیر یہ کیسا شکار ہے جو شکاری کو کہہ رہا ہے آگے مجھے شکار کر یہ مجھے کہہ رہا ہے یہ تیرا آدم جو ہے یہ اب مجھے کہہ رہا ہے شستان ہے یار منو کسے کاملہ اَلَمَانَ اَزْبَندَئِ فَرْمَا پَذِیرِ توبہ کر رہا ہے میری توبہ کر رہا ہے اَلَمَانَ اَزْبَندَئِ فَرْمَا پَذِیرِ یہ کیسا بند ہے جو میرے فرمان کے اوپر فٹہ فٹ جو ہے وہ عمل کرنے کو تیار ہوتا ہے شیطان اب آگے کہہ رہا ہے پَسْتَذُو آن حِمَّتِ وَلَائِ مَنِ یا اللہ اس کی جو پست حمد دیکھ تو میری اپنی حمد جو آپ دیکھیں اتنا پست حمد کہ میری حمد جو آپ دے رہی ہے وَائِ مَنْ اے وَائِ مَنْ اے وَائِ مَنْ اے وَائِ مَنْ افسوس 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 اکراب اللہ میرے سامنے کھڑا کر دی ہے یا اللہ تو نے یہ آدم چیز یک مشتخص یہ جو آدم یہ کیا چیز ہے یک مشتخص یہ ایک گھاس سوکھی گھاس کی ایک مٹی مشتخص رہا یک شرارہ زمن بسست اس کے لیے تو میرا ایک شرارہ کافی ہے میں اس کو ابھی ایسے جلا کر رکھا فطرت او خام وعظم او ضعیف اس کی فطرت خام ہو گئی ہے اور اس کا عظم ضعیف ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے تاب یک ضرب ہم نے آرد این حریف یہ تو میری ایک ضرب بھی نہیں برداشت کر بھارا پھر آگے وہ کہتا ہے یا اللہ بندہ عبایت کے پیچھت گردن ہے یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھی دے جو میری گردن مروڑ ہے لرزِ اندازت نگاہش ترتلہ کوئی ایسا بندہ بھی دے جس کی نگاہ میرے بدن میں لرزہ تاریخہ آنکہ گوئیت از حضورِ من برو کوئی ایسا بندہ بھی دے جو مجھے کہے اوئی ابلیس دفع ہو جا پرے ہو جا کوئی ایسا بندہ دے آنکہ پیشے اے او نیرزم بات ہو جو کوئی ایسا بندہ دے جس کے سامنے میری وقت جو کے دانوں کے برابر ہو پھر آخر پہ کہتا ہے اے خدا یک زندے درب یک زندے مرد حق پرست یا اے خدا کوئی ایک مرد حق پرست ہو دے دے لذتِ شاید کیابم دا شکست جو مجھے شکست دے تو مجھے بھی کچھ شکست کا مزہ ہے یہ کیسا تو انہیں آج کا آدم میرے سامنے کھڑا کر دے یہ مقابل ہی نہیں کر دے یعنی یہ میں سوچ رہا تھا یہ ایسے ہی ہے میں کرکٹ کبھی نہیں کھیڑ دی تو مجھے جا آپ کہیں شاہد افریدی کو جا کے کہیں کہ یا شاہد افریدی آبد اقبال کے ساتھ مقابلہ کر تو کیا سوچے گا توہین نہیں سمجھے گا اپنے یا ایک آپ بڑے پہلوان کو ریسلر کو کہیں گے یا بچہ یہ چار سال کا اس کے ساتھ تُنہیں مقابلہ کرنا ہے تو وہ ریسلر کیا سوچے گا وہ کہے گا یا رب تو ایسے چپیڑے مادلوں میں تو وہ اب شیطان جو ہے نا وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تُو نے تو کہا تھا کہ مقابلہ جمیں گا یہ آدم تو میرے ہاتھ کابو نہیں آئے گا یادلہ کوئی مقابلے چلے آفرے کوئی اللہ تعفیق دے جیسے عزت اللہ سلام شکریہ